اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب آدمی بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے تو ایسے وقت میں دو خواہشیں اس کے سامنے ایسی ہوتی ہیں کہ شاید عام لوگ اس پر یقین بھی نہ کریں اور وہ دو خواہشیں کیا ہیں ایک خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ اس کے پاس مال ہو اور دوسری خواہش کیا ہوتی ہے اس کی زندگی لمبی ہو یعنی بڑھاپے میں مال کی خواہش اور بڑھ جاتی ہے اور زندگی لمبی ہو اس کی خواہش اور بڑھ جاتی ہے اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان پر کنٹرول نہیں رہا تو شاید بڑھاپے میں بھی آدمی حلاکت کی طرف جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خود ایک حدیث میں اس کو بیان فرمائے چنانچہ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث 1421 انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم بڑا ہوتا ہے انسان بڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں اور بڑی ہوتی ہیں انسان جیسے سے بڑا ہوتا ہے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس کی دو عارضویں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں کیا ہیں وہ دونوں حب المال پہلی چیز کیا ہے مال کی محبت اور دوسرا زندگی لمبی ہونا تو ایک آدمی بڑھاپے میں جاتا ہے تو اس کی یہ دو خواہش اور شدید ہو جاتی ہے کہ مال زیادہ آئے اور عمر اس کی لمبی ہو اور اگر اس کا ایمان مضبوط نہ ہو وہ چوکنہ نہ ہو تو یہ دونوں خواہشیں اسے حلاق و برباد گزر اس لئے ایک مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں چوکنہ رہنا چاہیے خبردار رہنا چاہیے کہ اگر وہ آخری عمر میں ہے اور مال کی محبت اسے غلط راستے پر لے جا رہی ہے تو وہ ہرگز نہ جائے کیونکہ وہ آخری عمر میں ہے اور اس کے بعد موت ہے اس کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آدمی آخری عمر میں جو کرتا ہے آخری عمر میں اسی کا اعتبار ہوتا ہے تو آخری عمر میں مال کی محبت غلط راستے پر نہ ڈال دے ورنہ پوری زندگی بھر کیے بعد اس کی برباد ہو جائے گی اور دوسری چیز کیا ہے تولل عمر یعنی زندگی لمبی ہو تو آدمی آخری عمر کو پہنچ جائے گا ساٹھ ستر سال اسی سال کا ہو جائے گا پھر بھی اسے یقین نہیں ہوگا کہ ابھی میں مرنے والا ہوں اسے ہوں سے کہا ابھی بہت زندگی پڑی بھی ہے تو اس شکر میں جب اس کا خاتمہ ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ خاتمہ خیر پر نہ ہو اسے یہ امید ہو کہ ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے ابھی بہت کچھ کر لیں گے اس لئے عمر کے اس مرحلے میں ایک مسلمان کو چوکر نہ رہنا چاہے وہ کبھی اس بات سے غافل نہ ہو کہ وہ زندگی کے آخری پڑاو پر ہے کبھی بھی بلاوہ آ سکتا ہے اس لئے موت کے لئے ہر لمحہ وہ تیار ہے ہمیشہ وہ تیار ہے اچھا یہ بات سے بڑے لوگوں کی نہیں ہے چاہے وہ بچہ ہو جوان ہو کسی کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے لیکن یہ جو حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو اس کا کوئی مطلب ہے اس کا کوئی معنی ہے کہ آخر عمر میں پہنچنے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ آدمی اپنی عبادتوں میں اضافہ کرے گناہوں سے توبہ کرے اور اب وہ اس دنیا کو چھوڑنے والا ہے اس کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو تاکہ قیامت کے دن حشر کے دن اسی اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے لیکن اس مرحلے میں عمر کے اس مرحلے میں اگر مال اور زندگی کے خواہش ان دونوں کو لے کے دھوکے میں پڑا رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ خیر کے ساتھ نہ ہو اس لئے ایک مسلمان کے سامنے عمر کے اس مرحلے میں اگر مال اپنی طرف کھیچے اور اس کے لئے غلط راستے اس کو دکھائی دیں تو کبھی وہ غلط راستے پڑنا جائیں وہ مال لے کے کیا کرے گا آخر عمر میں مال کما بھی لے تو کیا کرے گا اور اسے ہی اس غلط تہمی میں نہ رہے اس غفلت میں نہ رہے کہ ابھی زندگی بہت باقی ہے کبھی بلاو آ سکتا ہے تو خلاص ہے یہ کہ زندگی کے آخری موڑ پر یہ دو خواہشیں سامنے ہوتی ہیں اور ان سے آدمی فتنے میں پڑ سکتا ہے اس لئے کہ مسلمان کے ایک مومن کو چوکنہ رہنا چاہیے وہ فتنے میں نہ پڑے کتاب و سنت کے دائرے میں رہے اور کوشش یہ کرے کہ اس کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو اللہ ہم سب کو اس کے توفیق دے آمین